اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہاید مہربان و رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائزہ جات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کے مشکلات کا حال فرمائے آمین سبحانہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں دھوند دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لاس میں دیکھنا اگر آپ خواب میں دھوند دیکھتے ہیں دھوند اتنی شدید ہے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ کو بھی یقینی دولت ملے گی اور آپ کے گھر میں کشیدگی پیدا ہوگی ہر طرف پریشانی ہوگی خواب میں دھوند کو دیکھنا اچھا نہیں ہے تقریبا نقصال کی علامت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں دھوند جھٹ گئی ہے کم ہو گئی ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ صاف نظر آ رہا ہے خواب میں تھوڑا بہت صاف نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی پریشانی آپ کے مسئلے مسائل کم ہو جائیں گے کسی حد تک گری حالت سے اچھی حالت ہو جائے گی اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ دھوند کیلے پیٹ بھی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے آپ دوسروں کے نقصان سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو اس قسم کا نقصان پہنچے گا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی طرف جا رہا ہے یا وہ گھر میں مجود ہے اس کے آگے دوند آ گئی ہے اس کے سر پر دوند مجود ہے یا کسی اور کے گھر میں مجود ہے اس کے اوپر دوند ہے اس کے سامنے دوند چھا گئی ہے اس کی تعبیر یہ ہے یہ شخص باطل یا جھوٹا کام کرنا چاہتا ہے یا یہ کام جھوٹا کرے گا جھوٹا کام کرے گا کوئی جھوٹ بولے گا کوئی غلط کام کرے گا اس شخص کو ایسے کام سے باز آنا چاہیے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے جو غلط کام کر رہا ہے یا کرنے کا ارادہ بنا رہا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دوند پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر ایک اور بھی ہے کسی علاقے کسی خاندان کسی ملک میں کسی شہری سطح پر کوئی معاملہ مشتبہ ہونے کی علامت ہے جانے کہ کوئی معاملہ پورے ملک میں اٹھایا جانے والا ہے کسی کے معاملے کو اٹھانے کی علامت ہے اور اس معاملے کے حل نہ ہونے پانے کے اس کے دلائل نہ ہونے کی علامت و نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب میں دوند پڑھتے ہوئے دیکھیں اس کے علاقے خاندان اس کے آس پاس کے لوگوں پر کوئی فترہ فساد ہوگا کوئی فترہ فساد اس کے گھر میں بھی ہوگا ایک دوسرے سے لڑنے ملنے کی نشانی ہے اگر کوئی خواب میں بہت زیادہ دوند دیکھتا ہے تو اس قدر دین میں زلط اور گمراہی کی علامت ہے اور اگر دیکھیں کہ دوند کسی کی روشنی سے بدلی ہے صاحب خواب ان قریب توبہ کرے گا توبہ استغفار کرے گا اور اگر دیکھیں کہ یہ دوند سے نکل کر دوبارہ دوند میں یہ شخص داخل ہو گیا ہے یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ وہ ان قریب منافق ہو جائے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ تاریخ دوند ہے تاریخ دوند ہے تو غم پریشانی کا معاملہ ہوگا کاموں کے اندر سستی آئے گی اور اگر دیکھیں کہ ہوا روشن تھی اور اچانک دوند آ گئی ہے تو دلیل ہے اس ملک میں ناغہانی موت آئے گی اور اگر دیکھیں کہ دوند سے نکل کر روشنی میں آیا ہے تو دلیل ہے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس چیز کی علامت ہے موزد سامین و کرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریے سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاکہ آپ کے حامی و ناصر ہو جزاک اللہ